السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں میں اپنا نام نہیں بتانا چاہوں گا لیکن سوال میرا یہ ہے کہ کسی مرد کو شادی کے بعد اگر پتا چلے کہ اس کی بی بی کسی اور کے ساتھ نزائز سنبھا اندر بنا چکی ہے تو اس میں مرد کیا چاہے ہیں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا نام نہیں بتانا چاہوں گا میرا ایک سوال ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نام نہ بتانا چاہیں کوئی ایسا سوال ہو اور کوئی سائل اگر یہ چاہے کہ نام نہ بتائے کیونکہ ہو سکتا ہے نام بتانے سے لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ سوال اپنے ہی بارے میں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن عام طور سے ہماری گزارش ہی ہوتی کہ آپ نام بتا دیں البتہ اگر کوئی محسوس کرتا ہے کہ ہمیں نام نہیں بتانا چاہے تو ایسی کوئی پابندی بھی نہیں ہے کہ وہ نام نہیں بتائے گا تو سوال نہیں کر سکتا سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے تو بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے شادی کی اور شادی کے بعد اس کو پتا چلا کہ اس کی بیوی بدکار ہے اس کے کسی سے تعلقات ہیں یا کسی طرح کی کوئی ایسی اخلاقی کمزوری کا پتا چلا کہ اس کی بیوی سے کسی اور کے ساتھ تعلقات ہیں وہ کیا کرے اس کو طلاق دے سکتا ہے کیا کر سکتا ہے تو دیکھئے کہ کسی بھی شخص کو پتا چلا شادی کے بعد کہ اس کی بیوی کا کسی اور سے بھی کوئی تعلق ہے تو اس کے سامنے دو راستہ ہیں دونوں اس کے لئے جائز ہیں پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اس کا یہ حق ہے وہ اسے طلاق دے سکتا ہے کیونکہ یہ شوہر اور میاں بیوی کی بیچ میں جو عقد ہوتا ہے جو نکاح ہوتا ہے اس میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسری کیلئے ہوتے ہیں اور ایک دوسری کی عزت کا خیال لگتے ہیں خاص طور سے بیوی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے لئے کوئی دوسرا کوئی اپشن ہی نہیں ہے نہ جائز نہ ناجائز یعنی شوہر کے علاوہ اس کے لئے کوئی اور اپشن نہیں ہے کہ کسی اور مرض سے کوئی ایسا تعلق کرے شوہر کے لئے تو اپشن ہے ایک جائز اپشن ہے دوسری شادی کا سکتا ہے تیسری کا سکتا ہے لیکن ناجائز تعلقات کوئی نہیں بنا سکتا ہے نہ شوہر نہ بیوی تو شادی کے بعد اگر شوہر کو لگے کہ اس کے بیوی کے ناجائز تعلقات ہیں کسی سے یا بیوی کو لگے کہ اس کے شوہر کے ناجائز تعلقات ہیں کسی کے شوہر اگر شادی کیا ہے دوسری کرلا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کے ناجائز تعلقات ہیں تو دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو کہ وہ ناجائز تعلقات بنائے ہوئے ہیں تو دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ یہ شادی ختم کر سکتے ہیں یعنی شہر طلاق دے سکتا ہے اگر بیوی کے اندر یہ خامی دے کے تو اور بیوی خلا لے سکتی ہے اگر شہر کے اندر یہ خامی دے کے تو دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں یہ پہلا آپشن ہے اس کی دلیل کیا ہے ابھی میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں اس کی دلیل ہے کہ طلاق دے سکتے ہیں اور عورت بھی الگ ہو سکتی ہے لیکن ایک دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر کوئی اگنور کرنا چاہے ماف کرنا چاہے تو ماف کر سکتا ہے میرے حال یہ اس کی غلطی ہے لیکن اگر کوئی شوہر پردہ ڈالنا چاہے کہ ٹھیک ہے اس نے یہ غلطی کی لیکن میں اس پر پردہ ڈالتا ہوں اور اس کو ماف کرتا ہوں تو شوہر اس کو ماف کر سکتا ہے بیوی بھی چاہے تو اس کو ماف کر سکتی ہے مافی تلافی کے بعد ایک ساتھ رہ سکتے ہیں بھائی مسئلہ نہیں ان دونوں چیزوں کی دلیل ایک حدیث میں ہے سونا نصیح کی حدیث ہے حدیث نمبر تین ہزار دو سو انتیس اس میں یہ ہے ابن عباس رضلوں کی روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول میری ایک بیوی ہے اور وہ میری بڑی محبوبہ ہے یعنی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبت میں اس سے کرتا ہوں تمام لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں میں سب سے زیادہ محبت اسی سے ہوتی ہے تو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ اس سے محبت کر رہا ہوں بڑی محبوب ہے میری نظر میں لیکن وہی اللہ تم نو یدہ لامسن لیکن وہ کسی چھونے والے ہاتھ کو روکتی نہیں ہے یعنی اس کا تعلق کسی اور سے بھی ہو جاتا ہے کوئی اور بھی اس کو چھو دیتا ہے تو میں کیا کروں میں اس سے بڑی محبت بھی کرتا ہوں اور اس کے اندر یہ اخلاقی عیب ہے میں کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تل لقہا اسے طلاق دے دے آپ نے کیا فرمایا کہا تل لقہا اسے طلاق دے دے اگر تیری بیوی ایسی ہے جو تجھ سے شادی کرنے کے بعد بھی کسی اور کا استقبال کرتی ہے اسے طلاق دے دے اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی میں اس کے بگر صبر نہیں کر پاؤں گا یعنی بشارہ بڑی محبت کرتا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں صبر نہیں کر پاؤں گا ہائے تو بری لیکن بہت محبوب ہے مجھے میں اسے طلاق دیا تو میں نہیں رہ پاؤں گا اس کے بینا کہا ٹھیک ہے پھر رہو اگر یہ مسئلہ ہے تم اسے نہیں چھوڑ سکتے ہو تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ رہو تو دونوں آپشن دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک یہ کہ اس کو طلاق دے دے اور دوسرا ہے کہ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کو باقاعدہ پرمیشن دے دے کہ جاؤ جس کے ساتھ چاہو تعلقات دوں نہیں ایک گلتی پکڑ میں آگئی اس کو وارن کرے سمجھائے منع کرے اور اگر بار بار کوئی ایسی عورت حرکت کرتی ہے اور نہیں مانتی ہے تو بہرحال وہ تو بیوی بنا کر رکھنے کے قابل نہیں ہے بلکہ اللہ ہدایت دے ایسے سے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں کہ بعض عورتیں ڈنکی کی چوٹ پر کہتی ہیں کہ ہمارا تعلق رہے گا فلان سے تم کو جو کرنا ہو کر لو تو یہ بہت ہی غلط بات ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ ایک عورت کسی اور کی تعلق میں رہے اور باقاعدہ شہر اس کی رضا مندی دے دے اس کی منظوری دے دے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ ہے کہ اگر شہر چاہتا ہے طلاق دینا طلاق دے سکتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا اس کا کوئی قصور نہیں ہے اور کوئی اس کو ٹوک نہیں سکتا طلاق دے سکتا ہے لیکن اگر وہ ماف کرنا چاہتا ہے تو ماف کر دے ساتھ میں رہے دونوں آپشن ہیں جو اس کو بہتر لگے کرے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن ایک بار فد دھو رہا ہوں گا کہ بار بار ایسی کوئی حرکت کرے ایسی عورت تو بہرحال وہ رکھنے کے قابل نہیں ہے اور ایسے ہی کوئی آدمی بار بار یہ حرکت کرے تو ایک عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایسے زناکار آدمی کے ساتھ رہے نہ آدمی کے لیے مناسب ہے کہ وہ زناکار عورت کے ساتھ رہے دونوں میں سے کسی کے لیے مناسب نہیں ہے ایک دو گلتی ماف کی جا سکتی ہے امید دیکھیں کہ آپ کا جوہ مل گیا ہوگا مل گیا ہوگا